بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں ذکرِ خدا سنو وہاں بیٹھ جاؤ شاید کہ اس کی رحمت میں تجھ کو بھی حصہ مل جائے اور جس مجلس میں تو غفرت دیکھے اسے دھور باغ ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتارِ عقوبت ہو جائے اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے ایک ایک زرے سے اللہ پاک اچھی طرح واقف ہے کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو خالق و مالک اور رازق ہیں اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک مت ڈھہراؤ اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشکت برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کرو موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آدھ پوچھے اس کی تیاری کر لے اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو یعنی اس بات کی فکر کرو کہ سارے انسان اللہ کی مان کر اور اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں زمین پر اطراتے ہوئے مت چلو یعنی زمین کو اللہ تعالی نے سارے اناثر سے پست افتادہ بنایا ہے تم اسی سے پیدا ہوئے ہو اس پر چلتے پھرتے ہو اپنی حقیقت کو پہچانو اطرا کر نہ چلو اپنی وسط کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے کسی کے سامنے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تعریف ہرگز مت کرو میں نے بولنے میں بارہاں افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا صرف یہ تین باتیں سیکھ لو ہمیشہ سردار بن جاؤ گے نمبر ایک ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ نمبر دو لوگوں کی حرمت و عزت کا لحاظ رکھو نمبر تین اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر مت کرو جو شخص کسی ایسی آدمی سے گفتگو کرے جو اس کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتا تو اس شخص کی مثال اس انسان کی ماند ہے جو اہلِ قبور کو یعنی قبر والوں کو کھانا پیش کرتا ہے بات سننے والوں کی سمجھ کے مطابق کرو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ